السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو آئی شاہد ولوگ امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھنے ہوں گے جیت آئیم ایک اور نئے برینڈ نیو ولوگ کے ساتھ اگر ابھی تو آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس دو گو کلک دا سبسکرائب بٹن، ہیٹ دا بیل آئیکن بی اپارٹ آف آر فیاملی تینکیو سو مچ جنہوں نے ہمیں نیولی جوائن کی ہے ویلکم ٹو آر فیاملی، ویلکم ٹو آر چینل جی تو آج ہم آپ کو بڑی ہی ایک مزیدار سی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں لیکن یہ ہم ایک سیریز کی طرح آپ کے لئے چلائیں گے ایک ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے اگر میں ایک ویڈیو میں سارا کچھ تاروں گی اور ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو دکھانے والی ہے سو اس لئے اس کی اٹ لیسٹ تین نہیں تو چار ویڈیوز آئیں گی جی تو یہ ہے جی پارٹ ون پارٹ ون میں ہم جا رہے ہیں فیلحال آپ دیکھ رہے ہیں ہم سکائی بریج سے گزر رہے ہیں اور یہ سکائی بریج آپ کو کہا لے کے جاتا ہے آپ نے میری ویڈیوز اگر دیکھی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم جاتے ہیں جی نائیگرہ فالز تھرو سکائی بریج خیر اور بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں ہم نائے ہیمیلٹن جا سکتے ہیں آپ نے گرمز پی جانا ہے آپ نے سٹونی کریگ جانا ہے آپ نے کہا بھی جانا ہے سکائی بریج سے آپ کو ہو کے گزرنا ہے پچھلی ایک دو ہفتے پہلے جب میں چیری پیکنگ کے لیے گئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ہم اس دن کینیڈا ڈے والے دن جب گئے تھے تو ہم سکائی بریج سے نہیں گئے تھے ہم دوسرے والے بریج سے گئے تھے جو جو گرین والا کینیڈا بریج جو لفٹنگ بریج تھا سو آج ہم اس سے نہیں جا رہے آج ہم سکائی بریج سے جا رہے کیونکہ ہم سبح سبح جا رہے ہیں سو رش نہیں ہے ٹرافک نہیں ہے زیادہ ابھی صبح کے ٹائم پہ کاؤز ایس آل موسٹ ایٹ تھائیٹی کا ٹائم ہے یہ صبح کا صبح میں بہت جلدی نکل کے آئی تھی سو خیر جی ماشاء اللہ سے سبح پانچ بجے اٹھ کے ہم نے نماز پڑی دیا سون دی لوڑ کیے چلو ریڈی ہوئی ہے خیر جی ابھی یہ تو بہت لیٹ ہے سبح تو یہاں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے سن رائز تقریبا سبح پانچ بجے ہوتا ہے یہاں پہ سو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اور سن سٹ جو ہوتا ہے نا آلموسٹ نو ساڑے نو بجے ہو رہا ہے یہاں پہ سو اس بات سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ہیں کہ ہم کنے لیٹ ہو چکے ہیں میرا کبھی کبھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں ارلی مارننگ جو ہے نا صبح کا جو ویو ہے نا نائیگرہ فالز کا وہ جا کے دیکھوں کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہاں پہ جو سورج کی کہتے ہیں پہلی کتنے پڑتی ہیں وہ کیسے لگتی ہیں وہ بھی کریں گے جی انشاءاللہ لیکن فی الحال ہم آپ کو کئی اور لے کے جا رہے ہیں آپ چلتے جائیں چلتے جائیں مائر ساتھ اور ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ہم کہا جا رہے ہیں خیر جی ٹرافک ابھی اس وقت اتنی نہیں تھی کوئی صبح صبح کا ٹائم تھا لوگ آل موسٹ جو ہے نا دس بجے کے بعد ہی نکلتے ہیں گر نکلتے ہیں لیکن ہم تو پہنچ گئے نائیگرہ فالز یہ دیکھیں جی ہے ہم آل موسٹ نائیگرہ فالز میں پہنچ گئے ہیں اور یہ رستہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ پہ لکھا ہے بریچ ٹو یو ایس اے اور دوسری سائٹ پہ فالز ویوم کی طرف جانے سو خیر روڈ اند تک چلتی ہے جب تک بریچ ٹو یو ایس اے آپ ایکزیٹ نہیں لے لیتے سو وہ انہوں نے بس بنایا سامنے جو آپ کو نظر آیا تھا یہ کینیڈا کی امیگریشن ہے جو یو ایس اے سے واپس آ رہے ہوتے ہیں ان کی جو امیگریشن ہوتی ہے وہ کینیڈا کا کسٹمز جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ یہاں پہ بیٹھتا ہے اور یو ایس اے جانے کے لیے وہ جہاں سے وائٹ گاڑی لیفٹ ٹوئن کر کے گئی ہے یہ یو ایس اے کا بریچ کا رستہ ہے ابھی ہم لے کے جائیں گے آپ کو ڈونٹ ویل سبر تو رکھیں آپ تھوڑا سا پہلے ہمیں ایک نائیگریشن فال کے درشن تو کر کیا کیونکہ میں کبھی ڈائریکٹ کیا حالات ہے خیر یہاں پہ تو ویب سائٹ پہ بھی پتہ لگ جاتا ہے اگر آپ ڈالے نام گوگل پہ لکھیں کہ سی بی ایس اے ویٹ ٹائم ایٹ نائیگری بارڈر یا اٹ کونسٹن بارڈ بریج یا اٹ پیس بریج تو وہ آپ کو فوراں بتا دیتا ہے کہ جی کتنا ویٹ ٹائم ہے سو یہ دیکھیں جی فالز کا ویو کلفٹن ہل سے ہم اترے ہیں اور یہ ہے جی نائیگری فالز پارکوے جو فالز کے ساتھ 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 یہ روڈ چلتی ہے اس روڈ پہ گاڑیاں تو وہی چلتی ہیں جو جا کے پارکنگز میں کھڑی ہوتی ہیں لوگ پیدل بہت ووک کرتے ہیں یہاں پہ سو بہت مزے کی وہ کہتے ہیں نا ووکنگ ٹریک ہے بیسیکلی رائٹ سائٹ پہ پولس کا آفیس ہے اور سیکیورٹی تو پھر جی ہونی چاہیے نا سیکیورٹی نہ ہو تو پھر اس کو کینیڈا کیسے کہیں یہ رائٹ سائٹ پہ جو تھی یہ ریسٹورنگ بھی ہے اس کی پارکنگ ہے ہم نے اگر پارک کرنا ہو تو میری فرسٹ پرائیڈی ہوتی ہے میں یہاں پہ پارک کروں دو منٹ میں ہم نیچے ہوتر کے فالز کے سامنے آ جاتے ہیں سو یہ دیکھیں جی یہ ہورسشو فالز ہے اب آبیسلی میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی سو اس لیے ویو آپ کو ایسا ہی ملنا ہے ویسے ہم نے فالز آپ کو بتیری دفعہ دکھائی ہوئی ہے آپ جائیں ہماری پچھلی ویڈیوز نکالیں کوئی چھتیس ہو رہی تھی میں نیگرہ فالز گئی ہیں تو انہوں میں نیگرہ فالز وخائیاں جی کی چاندے ہو دوسری چاندے کیوں دس سو سانو یہ دیکھیں جی یہ بھی فالز کا بھی وہ وہ دیکھیں جی یو ایسے کی سائٹ سے جو لوگ آتے ہیں وہ جو بریج نظر آ رہے ہیں آپ کو چھوٹا شاید تھوڑا سے یوں آگے سے ٹی شیپ میں بناوا بریج وہ اس پہ آ کے دیکھتے ہیں فالز کا ویو کیوں کیونکہ ان کی سائٹ سے فالز نظر نہیں آتی ادھر سے ہی تو گر رہی ہیں تو وہ اتھوں آ کے ویہ دینے یا وہ ادھر جو رینبو بریج جو کروسنگ بریج ہے اس کے اوپر آتے ہیں واک کر کے اور پھر وہ میڈل سے فالز کا ویو دیکھ کے اپنی کوئی تصفیریں چک کے تو پھر وہ موڑ کے چلے جانے نہیں اور ہم جی رستہ بھول گئے تھے جس سائٹ پہ ہم نے فالز کے لیے جانا تھا ہم اس رستے پہ نہیں گئے تو ابھی ہم یوں ٹرن کر کے واپس آتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے مانا میں پرو ڈرائیور ہوں میں تین سال ابر بھی چلائیجے لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے ہم آگے ہیں جی واپس یہ اگین آپ کو کینیڈا کا کسٹمز نظر آ رہا ہے تو اسی جاندے پہ بیخیا سی نا میں چوٹنے بول رہی ہے یہاں پہ کوئی لائن نہیں تھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا بائٹ والی گاڑی لیفٹ ٹرن کر رہی ہے تو آپ دیکھیں لائنیں کدھر تک لگی ہوئی ہیں پورا بریج بھرا ہوئے اور باہر تک لائن لگی ہوئی تھی خیر اب ہم آگئے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کچھ اور کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں علمیہ کہتے ہیں آپ صبر کریں جب آپ جو ہے نا آگئے ہیں تو آپ صبر کریں یہ تھی جی دونوں سائیڈوں پہ جو ہے نا ٹریک USA والوں کو کنیڈا دیکھنے کا شوق ہے کنیڈا والوں کو USA دیکھنے کا شوق ہے دونوں سائیڈوں پہ ٹریک بے بہا لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی بسیں بھی جا رہی ہیں لوگ بسوں میں بھی ٹریکل کرتے ہیں کنیڈا سے USA USA سے کنیڈا دیکھیں جی لیفٹ سائٹ پہ جو ہے نا USA کی سائٹ سے جو گاڑیاں واپس آ رہی ہیں کنیڈا میں یا جو USA کے لوگ کنیڈا میں آ رہے ہیں وہ ٹریکل کر رہے ہیں اور جو یہاں سے جا رہے ہیں دونوں طرف ٹریک لگی ہوئی ہے وہ سیٹڈے کا دن ہے لیکن انہوں سکون نہیں سویرے سویرے اٹھ کے چل پہن دینے سارڈیال وہ کہیں گے بیٹا آپ کو کیا تکلیف تھی آپ کیوں جا رہے تھے آئیے دیکھیں جی فالز کا ویو ہم نے کہا آپ کو ہم کنہ کو ترسا سکتے ہیں ہاں ہی دیتے ہیں یہ دیکھیں جی فالز کا ویو کنہ کو پیارا ویو ہے بیچ میں آگے وہ دیکھیں آپ نے مجھے بیچ میں سے گزر کے گئی ہیں دو لیڈیز جب انہوں نے میرا کیمرہ دیکھا سانو بھی لے لو بیچ بسے ایک بات تو ہے یہاں کے لوگ بہت کوپریٹیو بہت اچھے ہوتے ہیں کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ ہماری ویڈیو آپ کیوں بنا رہے ہیں یا ہمیں آپ ویڈیو میں لے کیوں رہے ہیں یا آپ یہاں ویڈیو نہیں بنا سکتے انلیس کوئی بہت ہی ایسی جگہ ہو جیسے سی بی ایسے کے آفیسز ہوگے جو ایسی کونفیڈنشل جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نہیں بنا سکتے تو وہ تو ہمیں بھی پتا ہے وہ ہم بھی نہیں بناتے لیکن اب یہ وہ میں نائگرہ فالز کے ویڈیو بنا رہی ہوں بیچ میں سے گزر کے جا رہی ہیں اب میں کیا کروں دنیا تو گزر ہی ہے لوگ تو پیدل کروز کر رہے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہم تو ویڈیو بنائیں گے تو انہوں نے بھی نہیں کہنا کہ جی آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے یہ غلط بات ہے یہ یہاں نہیں ہو سکتے چلیں جی چھڑو اینا گلانو اے ویک ہو جی تو سی کنیڈا دا ویو ہے کینیڈا کی وہ ساری جو ہائی رائز بیلڈنگز ہیں جو موسٹلی ہوتیلز ہی ہیں سو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے یو ایسے والی سائٹ پہ اتنا کوئی کمرشل نہیں بنا ہوا جتنا کینیڈا والی سائٹ پہ ہے کینیڈا والی سائٹ پہ ہے لیکن یو ایسے والی سائٹ پہ بھی بڑے پیارے پیارے پارکس ہیں وہ بھی ہم آپ کو کسی دن لے کریں یہ ٹی بریجر جو میں آپ کو دکھا رہی تھی جہاں سے وہ یو ایسے والے دیکھتے ہیں شاید آپ کو اس سائٹ سے زیادہ بہتر نہ نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈیو کو برداشت کر لیں کسی دن ہم آپ کو یہ پورا بریجر جو ہے پیدل کروس کر کے دکھائیں گے یہ بھی ہم آپ کے لئے کریں گے کنہ کچھ کریں توارڈی آستے ہیں انہی تو محنت ہم کرتے ہیں تو تھوڑا سا جانا لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں انہیں کوئی عرصے سے میں محنت کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس سے زیادہ کیا محنت ہوگی ہے سامنے USA کی کسٹمز ہو رہے ہیں تو اسی تو انہوں ایوی داس دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ USA کے کسٹمز ہو رہے ہیں اور دیکھیں اے ایٹا ٹائم ایک ہی گاڑی اس ڈسٹنس پہ کھڑی ہو سکتی ہے جب وہ جا چکیں گے اس کے بعد ہم جا سکتے ہیں یہاں سے ان کا کسٹمز ہو رہا ہے جب ان کا کلیر ہو جائے گا جس کا کسٹمز ہو جاتا ہے اس کو یہیں سے جان دیتے ہیں جس کا نہیں ہوتا جس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ان کو انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے ان کو سامنے پارکنگز بنی ہیں وہاں پہ جا کے وہ کھڑا کر دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ گاڑی ہوتا کھڑی کا ہے کہ اوپر آفیس میں چلیتے ہیں ہوتا ہے جی کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ فرس ٹیم کراس کر رہے ہوں تو ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم جا رہے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں USA فائنلی we are in the USA so کینیڈا سے کنہ کو دور ہے ڈیڑھ کینٹا لگیا جس ہنو کینیڈا تو USA آن لے بس انہی چاری گل سی انہی کو گل سی لیکن ہم آپ کو لے کے کہاں جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا سبسکرائب لائک شیئر کومنٹ تاکہ کل آپ کو اگلی ویڈیو ضرور ملے اکھے ٹلی بھی وجہ دے ہو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا مجھے اور میری بیٹی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہم آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ خوش رہے خوشیاں بانٹے یہ دیکھیں جی کینیڈا وری سائیڈ پہ کنی رونکیں تھی در کلیفٹن سریٹ پہ ادھر دیکھیں ایسے لگتا ہے ابانڈنڈ قسم کا شہر ہے لائک لٹریلی جو آنا بالکل ایسی لگ رہا تھا جیسے کوئی ابانڈنڈ سیٹی نہیں ہوتی وہ لگ رہی تھی مجھے بٹ خیر جو بھی آئے دنیا کی پاورفل کنٹری ہے خیر جی خیال رکھیں اپنا تیک کیر بائی بائی